ادھر غزر میں کڑاکی کی سردی سے بالائی علاقوں میں درجہ حرارت منفی پانچ تک گر گیا ہے درجہ غزر میں پانی کے کم بہاؤس سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے دردان اشیر سے جی بتائی گا جی بالکل ہے غزر میں سردی کی شدد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اس وقت میں ڈسٹرکٹ کوارٹک گاکوچ کے نوائی گاؤں دماث میں موجود ہو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردی کی شدد بڑھ رہی ہے اور بلائی علاقوں کے اگر میں بات کروں تو وہاں پر بھی سردی کی شدد میں اضافہ کے ساتھ ہی لوگوں کو ان دن کے حصول میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دریا گزر میں پانی کے کم بہاؤ کی وجہ سے بجلی کی کم پیدیوار سے یہاں پر بجلی کی طویل ترین لوڈ شیڈنگ نے بھی عوام کی زندگی کو اجیرنگ بنا دی ہے دوسری جانب بلائی علاقوں میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خوشکیوں لکڑی ہے اس کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں جبکہ گیز کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ نے عوام کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے اگر میں بلائی علاقے خوشن فندر ٹیرو اور درکت کی بات کروں تو وہاں پر بھی اس وقت کڑاکے کی سردی ہے دوسری جانب ایک طرف دلی کی طویل ترین لوڈ شیڈنگ نے عوام کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے تو وہاں پر گیز کی قیمتوں نے بھی بروس بروس ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ان دن کی عدم دستیابی نے عوام کی مشکلات بڑھا دی ہے